اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ڈیل آج حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سات مرلے پر مشتمل انتہائی خوبصورت گھر اس گھر کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ گھر بیس سیونٹین سیڈی اے سیکٹر اسلامباد میں لوکیٹ کرتا ہے اور اگر اس کی فرنٹ ایلویشن کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کا فرنٹ ایلویشن اور اگر ڈیمنشن کی بات کی جائے تو یہ اس گھر کی ڈیمنشن ہے تیس بائی ساٹھ جو کہ سات مرلہ کنسیڈر ہوتا ہے اس گھر کو انتہائی خوبصورت ہی کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے گولڈن شیڈ کا اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ انتہائی پریمیم بلک پروائیڈ کر رہا ہے آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس کی پرائیس اور اس کے اندر ماسٹر پلین اور اس کے اکوموڈیشن کے بارے میں بتایا جائے گا اس گھر کے اندر اکوموڈیشن کی بات کی جائے تو اس گھر کے اندر فور بیڈز ہیں اس کے علاوہ ایک سرونٹ روم ہے اس کے ساتھ ہی دو ٹی وی لاؤنچ دو ڈرائنگ روم ایریا اور دو اوپن کچن اس گھر کے قریب بیسک فیسیلیٹیز کی بات کی جائے تو اس گھر کے قریب سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرون شارٹ میں مسجد اور اس کے ساتھ کمرشل ایریا اور یہ مین پرائیم لوکیشن پر لوکیٹ کرتا ہے تو یہ اب آپ کو گھر اندر کی طرف سے دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کار ریمپ جو کی انتہائی خوبصورت گولڈرن کے ساتھ ایک پریمیم لک پروائیڈ کر رہا ہے آپ کو گھر اندر کی طرف سے دکھاتے ہیں گھر کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے کی طرف آپ گھریج ایریا دیکھ سکتے ہیں ٹو کار ایزیلی آپ پارگ کر سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کا گھریج ایریا اور اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اور سامنے کی طرف فرنٹ گیلری اور اس سائٹ سے اگر آپ کو گیریج ایریا کا ویو کراتے چلیں انتہائی خوبصورت گیریج ایریا اور سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کبرٹ بنائی گئی ہے سٹوریج کے لیے آپ کو مین انٹرنس کی طرف لے کے چلتے ہیں سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پر ڈرائنگ روم ایریا کے جانے کے لیے رستہ اور اس کے ساتھ سامنے کی طرف ٹی وی لاؤنچ اور اندر باقی روم کی طرف انٹرنس اور اسی کے ساتھ ایک سیپرٹ انٹرنس فرسٹ فلور کے لیے ڈورز میں آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کے ڈورز ہیں آپ کو میں قریب سے دکھا دیتا ہوں آپ اس کے ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ٹیکسٹر اس کے اوپر اور اسی کے ساتھ کافی ہائٹڈ ڈور ہے انتہائی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو اندر کی طرف سے گھر دکھاتے چلیں مین انٹرنس رینڈ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہینڈ کی اوپر سٹیئرز جو کہ فرسٹ فلور کی طرف جانے کے لیے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو دکھاتے چلیں اس کا ٹی وی لاؤنچ اریا جو کہ انتہائی پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہے ہیں نیچے آپ فلورنگ دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیکسٹر کے ساتھ اس کی فلورنگ کی گئی ہے سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایل سیڈی پوائنٹ اور اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا انتہائی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر آپ کو دکھاتے چلیں یہ سامنے کی طرف لابی ایریا اور اس طرف اوپن کچین ایریا تو آپ کو ٹی وی لاؤنچ اریا کا اس طرف سے ویو کراتے چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ اور ڈرائنگ روم کے اندر جو فلورنگ کی گئی ہے وہ وڈن ٹیکسٹر کے ساتھ اور آپ اس کے اوپر شائن بھی دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہی ہے ڈرائنگ روم ایریا کو اس کے ساتھ اٹیج رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کا ڈرائنگ روم ایریا سامنے کی طرف وینڈو سیفٹی گریلز یوز کی گئی ہے اس سائٹ سے آپ کو دکھاتے چلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا حال بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور سامنے کی طرف کچھن ہے اور اسی کے ساتھ یہ وینٹیلیشن کے لیے سپیس بنائی گئی ہے کچھن ایریا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انتہائی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور اسی کے ساتھ سامنے کی طرف وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے جو کہ اوپن سپیس اس گھر میں بنائی گئی ہے اور آپ کو کچھن ایریا دکھاتے چلیں انتہائی خوبصورت ٹیکچر کے ساتھ شیٹ کا یوز کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت اس کا ویو ہے سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ ہے یہ آپ کو یہ دکھاتے چلیں اس کے اندر وینٹیلیشن کے لیے سپیس بنائی گئی ہے جو کہ اوانر نے اس کو منی گارڈن میں کنورٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وال کی اوپر انتہائی خوبصورت یہ ڈیزائن اور اس کے ساتھ ہی نججے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گراس کارپیٹ کا یوز کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ پراپر اوپر فرش فلور تک وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی خوبصورت اوپر سے اس کو کور بھی کیا گیا ہے یہ گھر بہت ہی خوبصورت کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر کے اندر جتنی بھی پروڈک یوز کی گئی ہیں وہ ڈورز کی وڈ کے حوالے سے ہوں کچن کی شیٹس کے حوالے سے ہوں یا واتھ روم میں سنیٹری پروڈکٹ ہوں انتہائی پریمیم کالٹی کا یوز کیا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے فرش روم آپ کو دکھاتے چلیں اس کے اندر آپ ڈور دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کے ڈورز جو کہ ایک ٹیکچر کے ساتھ ہیں آپ کو دکھاتے چلیں اگر قریب کر کے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو روم کا بھیو کراتے چلیں اس کے اندر انتہائی خوبصورت سیمپل سیلنگ ڈیزائن روم کا سائز دیکھ سکتے ہیں آپ اور اسی کے ساتھ اس روم میں بھائر بیک گلری میں جانے کے لیے بھی سپیس اور سامنے کی طرف ونڈو اور اس کے ساتھ ہی اس کا اٹیٹ واش روم آپ کو اس سائٹ سے روم کا ویو کراتے چلیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کبرڈ ایریا اس کے اندر بھی انتہائی خوبصورت شیٹ ورک کو یوز کیا گیا ہے وہ دور کے ساتھ میچنگ رکھی گئی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا ماسٹر بیڈ روم تو میک شور ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کے اینڈ میں اس کے پرائس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا اور یہ اس کا سیکنڈ ماسٹر بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں روم کو انتہائی خوبصورت لگے سے ڈیزائن کیا گیا ہے نیچے آپ فلورنگ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ٹائل ورک ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھیں تو سیمپل سیلنگ ڈیزائن لگا گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو سیفٹی گرلز کا یوز کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو اس سیلنگ سے دکھاتے چلیں تو اس کا کبرڈ ایریا اور اس کے ساتھ یہ اٹیچ واشنون اس کے کبرڈ ایریا بھی آپ کو دکھاتے چلیں کبرڈ ایریا ایسی سپیس میں بنایا گیا ہے جو کہ روم کی جو سائز ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کر رہا بٹ ایک سائیڈ پر بنیا گیا ہے جو کہ پریمیم لک پروائیڈ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبرڈ ایریا اسی کے ساتھ اگر آپ کو اس کا واش روم دکھاتے چلیں تو واش روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں باک ٹب بنایا گیا ہے واش روم کے اندر جو ٹائل کا یوز کیا گیا ہے انتہائی پریمیم کالٹی کی ٹائلز ہیں اور یہاں آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بہتی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے اور اس طرح واش بیسن ایریا اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا فرس فلور فرس فلور جانے کے لئے آپ ٹی وی لاؤنچ ایریا سے بھی اس کو اکسس کر سکتے ہیں اور باہر اس کا سیپریٹ ڈور بھی ہے تو میک شور آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہے تو یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس کے مطلق مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیکھئے نبر کو کانٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹیرز ایریا اور اس کے ساتھ بھی خوبصورت لیلنگ کا یوز کیا گیا ہے یہ اوپر کا فرس فلور ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اوپر جانے کے لیے سٹیرز اگر آپ رائٹ ہینڈ پر دیکھیں تو ٹیرس ایریا میں جانے کے لیے رستا ہے اور سامنے کی طرف ڈرائنگ روم ایریا اور اس کے ساتھ ہی ٹیوی لاؤنچ ایریا میں جانے کے لیے رستا تو منٹرس کی طرف چلتے ہیں منٹر ہونے کے ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ کی اوپر کچھن ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت کچھن ایریا ہے اس کے اندر انتہائی خوبصورت ٹیکچر کے ساتھ شیٹ کا یوز کیا گیا ہے نیچے آپ فلورنگ میں دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورگ یہ ساری ٹائل ورگ سارے گھر کے اندر یہ ٹائل ورگ یوز کی گئی ہے سوائے ٹیوی لاؤنچ ایریا کے اندر جو وڈن ٹیکچر کے اندر جو ہے وہ ٹائل یوز کی گئی ہیں تو کچھن ایریا کے ساتھ اگر آپ کو اس کا ٹیوی لاؤنچ ایریا دکھاتے چلیں تو سیم گراؤنڈ فلور کی طرح اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے فانوس کے ساتھ اور سامنے کی طرح فیلسٹی پوائنٹ اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی فلورنگ ہے وہ وڈن ٹیکچر کے ساتھ یوز کی گئی ہے جو کہ ایک شائنی اور پریمیم لوگ پروائیڈ کر رہی ہے اور اسی کے ساتھ درائنگ روم ایریہ کو آٹائش رکھا گیا ہے گراؤنڈ فلور کی طرح سیم گراؤنڈ فلور کی طرح فرس فلور کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس کا یہ ونٹیلیشن کی سپیس جو کہ میں نے آپ کو گراؤنڈ فلور سے دکھائی ہے اور اسی کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ چھوٹی سے لابی ایریہ سامنے آپ والڈ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو خوبصورت ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو فرس ماسٹر بیٹروم آپ کو دکھاتے چلیں سارے گھر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم کالٹی کے دوز یوز کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو فرس ماسٹر بیٹروم دکھاتے چلیں تو فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم گراؤنڈ فلور کے اندر جو ٹائلز کی گئی ہیں سیم وہی ٹائلز کی گئی ہیں اور اگر آپ کو سیلنگ ڈیزائن دیکھاتے چلیں تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ فلور سے بیٹ یہ بھی انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی کے ساتھ سامنے کی طرف ہنٹیلیشن کے لیے ونڈو سیفٹی گریلز کا یوز کیا گیا ہے پورے گھر کے اندر جتنی بھی ونڈو یوز کی گئی ہیں اس کے اندر سیفٹی گریلز بھی یوز کی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ اگر ایسٹر ایڈ آپ کو دکھاتے چلیں تو یہ اس کا واش روم ایریا واش روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت ٹائل ورک ہے اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا واش روم ایریا ہے اوپر اس کا انتہائی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اور یہ آپ واش بیسن ایریا دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو دوسرا ماسٹر بیٹ روم دکھاتے چلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کا سیکنڈ ماسٹر بیڈرون اور اس کے ساتھ یہ اگر سامنے کی طرف آپ کو دکھاتے چلے وینڈو وینٹیلیشن کے لیے سیفٹی گلز کا یوز کیا گیا ہے اور اگر آپ کو اس کا سیلنگ ڈیزائن دکھاتے چلیں تو اس کا سیلنگ ڈیزائن تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ایک پریمیم لک پروائیڈ کر رہا ہے اور ڈیسنٹ لک پروائیڈ کر رہا ہے اور فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم وہی ٹائلز یوز کی گئی ہیں اور اس طرف اگر آپ کو دکھاتے چلیں تو اس کا کبرڈ ایریا کبرڈ ایریا چاروں جو بیڈ روم ہیں ان کے اندر سیم لکیشن پر بنایا گیا ہے اور انتہائی خوبصورت اس کے اندر شیٹ کا یوز کیا گیا ہے براؤن ٹیکچر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اس کے اٹیک واش روم ایریا واش روم ایریا دکھاتے چلیں یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ واش روم ایریا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارٹ اپ کو یوز کیا گیا ہے جو ٹائلز یوز کی گئی ہیں بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن انتہائی خوبصورت لک پروائیڈ کر رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن اور اگر آپ کو اس سیٹ سے دکھاتے چلیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا واش بیسن ایریا انتہائی خوبصورت ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے اس واش روم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ و والز کئیو کی رائے una خوبصورت expand تو فاردہ آپ کو اس خوبصورت پر ویڈ کر رہی ہے یہ آپ کو اس کا فیểnہ تیر آیا دکھاتے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوی عیرے سے سامنے کی طرف اس کا فیرج اور فیر ائری آیا بیو ایرینی اگر تیر ایریا آپ گ کر سکتے ہیں اور آپ کو فیر نب LP اور اسی کے ساتھ بھی پری کی ایرینی یہ آپ اپنے موسکشیل خورت ویڈ کر سکتے ہیں باہر کی پروپر ویل ڈیولپ ایریا میں یہ گھر لوکیٹ کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اس کی سٹریٹ جو کی مین ایکسس دیتی ہے باہر مین بولی وارڈ کو تو آپ کو اس کا روف ٹاپ ایریا دکھاتے چلیں تو اگر آپ اس گھر میں انٹرسٹیڈ ہیں یا اس کے مطلق مزید انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا وزر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیئے کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا روف ٹاپ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ مرلے کے گھر کے اندر روف ٹاپ کے اندر ایک روم بنایا گیا ہے آپ اس پیدہ سیونٹ روم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں واشنوم ایریا اور یہ ایک مینی روم بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بھی وینٹیلیشن کے لیے وینڈو رکھی گئی ہے اور آپ کو اس کا روف ٹاپ دکھاتے چلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روف ٹاپ سامنے کی طرف water tank اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں بائیس 17 کا night view سامنے کی طرف آپ کو mosque میں نے پہلے بھی دکھائی ہے drone shot میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی تو اگر آپ اس گھر میں interested ہیں یا اس کے مطالق مزید information لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیگر نمبر پر contact کر سکتے ہیں اس گھر کی demand کے بارے میں بات کی جائے تو اس گھر کی demand ہے 2 کروڑ 90 لاکھ روپے تو اگر آپ اس گھر میں interested ہیں یا اس کے مطالق مزید information لینا چاہتے ہیں ایزی ڈیل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ